قوض باللہ اسمیل علیہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَتَمَنَّو مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَتُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ رَبِّ شَهْلِ صَدْرِ وَإِسْلِ عَمْرِ وَحَلُ نُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ رَبِّ شَهْلِ عِلْمَا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَعَلَّمْتَنَا إِنَّكَ عَمْتَرَلِمُ الحَكِيمِ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل محمد انکا حمید ومجید اللہ مبارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارک علی ابراہیم وعلى آل محمد انکا حمید ومجید صدر محترم علماء کرام بزرگو دوستو ساتھیو اور خواتین اسلام میں نے سورہ نساء سورہ نمبر چھار کی آیت نمبر بتیس آفتوں کے سامنے پڑھی ہے اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے حسد کی آگ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ اس مجلس کے اندر جمع ہیں اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے حاضری کو قبول فرمالے آمین اسی طریقے سے جنت میں بھی اللہ تعالی ایک ساتھ جمع کر دے آمین اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت بھی اللہ مجھے حد بات کہنے خدا عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے آمین سامینی کرام میرا عنوان ہے حسد کی آگ آج میں آپ لوگوں کے سامنے آگ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ مولی صاحب کو آگ کے بارے میں بات کریں گے ہاں مولی صاحب اس آگ کے بارے میں بات کریں گے جو آگ دل میں لگتی ہے اور دل میں بوجھ جائے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی وہ دل والی جو آگ ہے حسد کی اس کو بوجھا دے حسد کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے کچھ بیماری ایسی ہے جس کا تعلق دل سے ہے اور کچھ زبان سے بھی ہے اور جب دل میں ہے تو اس کا اظہار بھی ہوتا ہے حسد کا مطلب کیا ہے یہ آم لبزوں میں بول لاؤں کہ لوگ کسی کی ترقی کو دیکھ کر جلتے ہیں اچھا اس کے پاس مال اتنا ہے ابھی وہ کیا تھا زیادہ مالدار ہو گیا یا زیادہ مالدار ہو گئی اچھا ان کے پاس اتنی بیلڈنگ ہے اتنی گاڑی ہے اچھا ان کے پاس یہ عہدہ ہے ان کی عمر ہی کیا ہے میں بھی تو زیادہ عمرتا ہوں لیکن مجھے وہ عہدہ کھاں ملا یعنی مختلف شکلیں بن سکتی ہے یعنی جو آدمی حسد کرتا ہے تو کسی کے نام سے کر رہا ہے مال سے کر رہا ہے شہرت سے کر رہا ہے وغیرہ اور ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ ہے اس کا حصہ ہے کوئی اظہار کر دیتا ہے تو کوئی اظہار نہیں کرتا ہے لیکن ہمیں اور آپ کو یہ کوشش کرنا ہے کہ اگر کچھ ایسا دل میں آ گیا ہے تو اس کو نکال کے پھیک دیں اگر نکال کے نہیں پھیکنگے تو یہاں بھی گھاٹا ہوگا اور مرنے کے بعد بھی گھاٹا ہوگا ہم اور آپ جب کسی سے حصد کرتے ہیں چاہے میں کروں یا آپ کریں مولی صاحب کوئی دودھ کے دھولے ہوئے نہیں ہے کلیئر بات کوئی بھی حصد کریں جب ہم اور آپ کسی سے حصد کریں گے تو نقصان ہمارا بھی ہے آپ کا بھی ہے آئیے قرآن کی آیتوں کے حوالے سے کچھ حدیثوں کے حوالے سے لیتے ہیں یہودیوں نے کفار مکہ نے دوسرے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حصد کیا اچھا وہ اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے کیوں ہے اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے کیوں نہیں ہے ابو جہل نے بھی حصد کیا اچھا ان کے خاندان کے ہمارے خاندان کے نہیں ہیں جیسے آج کل کچھ لوگ بولتے اتنے بڑے مولانا ہو گئے اس عہدے پر آ گئے ان کو یہ مل گیا میرے خاندان کا نہیں ہے تو میں اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تو نہ وہ فائدہ اٹھاتا ہے اور نہ فائدہ پہنچاتا ہے اس لیے یہودیوں میں دیکھیں بہت کم لوگ مسلمان ہوئے اسی میں سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے کیونکہ وہ لوگ جلتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جلتے تھے مسلمانوں سے جلتے تھے اور آج بھی جلتے ہیں تو نقصان کیا ہو رہا خود ان کا نقصان ہو رہا ہے اور کہیں کہیں تو اللہ تعالی نے جلنے کی وجہ سے جلا کر ہی ان کو اور جلا دیا ہے تو جو کوئی جلے گا اللہ تعالی اس کو اور جلا دے گا اس لیے جس سے جلا جا رہا ہو اسے یہ چاہیے کہ وہ بالکل نہ جلے وہ اپنی ایگا پر ثابت قدم رہے اللہ تعالی خود پر خود کافی ہے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ ہوا وہ فارم اکد گا گا